اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکتکلیفوں کو قتم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ دبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایاب ہیں اور دو دلوں کو ملانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی آپ اس میں بات نہ کرتا ہو تو ان دلوں کو ملانے کے لئے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نماز عشاء کے بعد ٹھیک ہے نماز عشاء کے بعد گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں اور آگے پیچھے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں گے یا لطیفو یا ودودو تو غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے کالی مرچوں کے آپ لیں گے ٹھیک ہے اور آگے پیچھے گیارہ بار دروشی پڑھیں گے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفو یا ودودو بھی پڑھیں گے اور آپ نے اگر عورت ہے تو اپنے خاون کو منانے کے لئے اور اگر خاون ہے تو اپنے بیوی کو منانے کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے تو میرے مزدیک اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ انسان کے ہر دور انہی رشتوں سے جڑی ہے شروعات انہی رشتوں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بلند رشتہ ہوتا ہے یہ میرے بیوی کا تو جب آپ سب پڑھ چکیں تو ان کالی مرچوں پر دم کریں یعنی کہ پھوک ماریں سات مرتبہ جو ہے ان مرچوں پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دم کر کے تیز آنچ میں ان مرچوں کو ڈال دیں کالی مرچوں کو تیز آنچ میں جوہے چولہ تیز کر کے اس میں کالی مرچوں کو ڈال دیں ایک طریقہ میں ایک طریقہ میں چولے کے پر مرچے رکھیں اور پر سے تیز آنچ مطلب کہ چلا دیں یہ آگ لگا دیں تو وہ بھی چل جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں وہ بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جس کے لئے یہ میں نے عمل کیا ہے جس کے لئے میں نے یہ پڑھائی کی ہے یہ کمز مطلب کہ یہ مہربان ہو جائے اور اس عمل کی جو مطلب کہ بلانے کا طریقہ ہے یہ عمل کمز کم چالیس دن تک یا اکیس دن تک لازم کریں جب وہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے طلب کرنے والے کا مطلوب حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو ترک کر دیں عمل کو ختم کر دیں یہ بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا دہن جو میری بہنیں ہیں دھوروں میں پریشان ہیں ان کے شوہروں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جیسے وہ ناراض ہیں ماتے ہیں ناچاکی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا کوئی روٹھے ہوئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں ناراض ہیں آتے نہیں ہیں تو یہ لازم کریں تو وہ بچین ہو جائیں گے ٹھیک ہے مرچوں کی جب دھونی ہوگی تو وہ بچینی محسوس کریں گے جیسے جیسے مرچے جلے گی ویسے جیسے ان کا اندر سے جو دل ہے وہ بچین ہوگا اور مرچوں بلکل مرچوں کی طرح ہی اس طرح ان کو آگ کہتے ہیں مرچے آگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کو آگ محسوس ہوگی تو آپ یہ لازم کیجئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی عزیز و قارب ہیں یعنی کہ آپ جن سے پیار کرتے ہو جیسے والدین ہوتے ہیں یا پھر اور کو رشتہ ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ پرہائی کرو گے تو ان کا ذہن میں تصور رکھئے گا ٹھیک ہے اور رخ ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ پرہائی کرو گے اپنا رخ جو ہے ان کی طرف کر لیجئے گا اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سمت میں رہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سمت میں رہتے ہیں تو صرف اپنے خانہ کامل کی طرف مو کر لیں اور یہاں پھر اپنے دروازے کی طرف مو کر لیں دونوں میں سے ایک طریقہ اختیار کر لیجئے گا تو وہ مطلوب جو ہے دیوانہ والد مطلب کے بچین ہو کر آپ کے پرس پہنچ جائے گا لیکن عمل اگر دن زیادہ لگ جائیں جیسے تین دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں سات دن لگ جاتے ہیں تو عمل کو جاری رکھیں عمل کو جاری رکھیں عمل توڑے نہیں چھوڑے نہیں تو انشاءاللہ کم سے کم صرف چالیس دن کے اندر یہ عمل ہے تو چالیس دن کے اندر وہ جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے بچین ہو کے تو یہ بات اپنا مطلب کے بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کم سے کم کرنا ہے تو اکیس دن تک یہ عمل ضرور دہائیں ٹھیک ہے اسی کے اپنے سے اگر آپ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کا دعا میں یاد دیکھے گا اگر ہم یہ آپ کو سندھاتے ہیں تو پلیز نائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہت آنی مل سکیں اور بیل کو آن کر لیں تک کہ نوٹیفکیشن آپ کے طرف جاری ہو جائے اور بہت آنی آپ تک ہر ویڈیو پہنچے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہت کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر بھو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا انشاءاللہ آپ کے بھر بھر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ اپنے کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی روح ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ